چھوٹی سی میرہ نے جب بارات کو دیکھ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا دولہ کہاں ہے تو ماں نے ایک کرشن کی مورتی دی اور کہا یہی تیرا دولہ ہے بس جیون بھر اسے ہی اپنا پتی مان کر انت میں اسی میں سما گئی خواگنی سنہرے اتحاس کے پنے خوبصورت پلوں سے بنے تب کی اب کی یادوں میں سنجھو ہوئے ہماری آپ کی ہیریٹیز دیاری جائپور کا ایک ایسا مندر جہاں کرشن کی مورتی کے ساتھ رادہ جی نہیں ہے رکمنی جی بھی نہیں ہے ہے تو بھکت شرومنی میرا بھائی جی ہاں دنیا کا ایک ماتر ایسا مندر جہاں میرا بھائی ہے کرشن کے ساتھ اور یہ وہی مورتی ہے اس مندر میں جس کی پوجہ بچپن سے کرتی تھی اور انت میں اسی میں سما گئی کیا آپ جانتے ہیں اس مندر کی واسطو شلپ کیسی ہے اگر اس مندر کو نہیں دیکھا تو پھر جائپور نہیں دیکھا آئیے دیکھتے ہیں ہیلٹیز دیاری میں اس مندر کو جائپور کے آمیر میں استیت ہے جگہ شرومنی کا مندر اس مندر کا نرمان لگ بھگ پندرہ سو ننیان میں شروع ہوا اور سولہ سو آٹھ میں سمپون ہوا دکشن اور بھارتی واسطو شیلی کے علاوہ مگل اور جین شیلی کی عدبھوت مثال ہے یہ مندر مکھے مندر کے علاوہ مندر کے پرویش دوار پر سندر اور کلاتمک دوار بنا ہے جسے تورن دوار کہتے ہیں جس کے سامنے دو بڑے ہاتھی سواغت کر رہے ہیں اس دوار کے نرمان میں تب لگ بھگ 80,000 روپے خرچ ہوئے مکھے مندر کے سامنے گروڑ بھگوان کے پرتیمہ ہے اور سندر وگرہ بنا ہوا ہے جہاں انیک پرکار کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ لوگ دیوی دیوتاؤں بھی انکت ہیں گروڑ مندر اور سندر تورن دوار سفید سنگ مرمر سے نرمیت ہے مکھے مندر کالے پتھر کے آسار پر بنا ہے جس پر ہاتھیوں کے ساتھ انیا آکرتیوں کی شاندار نکاشی بنی ہے کالے پتھر پر مکھے مندر کے آگے کا حصہ لال پتھر سے بنا ہوا ہے جہاں سندر اور من مہک چھتری کنگورے اور جھروں کے بنے ہوئے ہیں جس پر شاندار اور سندر کاریگری کی گئی ہے اور مکھے وگرہ کالے پتھر کی سندر کاریگری کا ایک شاندار نمونہ ہے اس مکھے مندر کے اندر چھت پر آج بھی درلپ بھتی چتر موجود ہیں اسی مندر میں بھگوان کا جھولا اور پال کی بھی ہے اس ادبود مندر میں وراجت وشنو کی مورتی کے ساتھ گردھر کی وہی مورتی ہے جس کی میرا بھائی بچپن سے پوجا کرتی تھی اور انت میں اسی میں سما گئی تھی اس مندر میں استیت مکھے پرتیما وشنو بھگوان کی ہے اسی بھی گرہ میں انیم مورتیوں کے ساتھ چتور سے لائے گئی گردھر جی کی پرتیما بھی ہیں اس مندر کو گردھر گوپال یا لال جی کے مندر کے ساتھ میرا بھائی کا مندر بھی کہا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس درلپ مندر کے نرمان میں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے خرچ کیا گیا تھا اب تک ہم نے لکھی لکھائی پڑھی پڑھی پڑھائی سنی سنی سنائی کہیں اب جانتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ کیا کہتا ہے آمیر اسٹھت جگت شیرو مان مندر فشف کا ایک ماتر مندر ہے جو مغل جین اور دکشن شیلی پر بنا ہوا ہے اس کے جو تورندوار ہیں سنسار میں عدویتی ہے اور کافی سندر ہیں تورندوار کے باہر دو سنگ برمر کے ہاتھی اتنی سندر براجیت ہیں اس ماندر کی ایک مشیشتہ یہ ہے بھگوان کرشنے کے ساتھ رادہ جی نہ اوکر میراجی کی مورتی وراجت ہے ماندر کا نرمان آمیر کے مرزا راج آمان سنگھ نے کروایا ایسی بھی کدوانتی آتی ہے کہ مہاراجی کی خاص پتر رہنی جوتی اسرنگ گاردیوی کنکاوک جیتہ رہنی کی راج کماری تھی انہوں نے اپنے پوتر جگہ سنگھ کی سمرتی میں اس کو ماندر کو نرمان کروایا راجستان کی بھکت شروع منی میرہ بھائی کو جیپور نے سروچستان دیا یہاں ایک ایسا مندر ایسا خوبصورت مندر جو دنیا میں الیدہ ہے جہاں صرف میرہ کے ساتھ ہے ایسی نئی روچک جانکاری کے ساتھ اگلی ہیٹیز جائری کے پندے لے کر آؤں گا تب تک سماغنی